وہ روکتا ہے نفس کہتا ہے آگے بڑھ نفس نے وہ ہمیں کہتا ہے پیچھے ہٹ اور ان دونوں کے درمیان بحث ہوتی رہتی ہے مجادلہ ہوتا رہتا ہے جو غالب آ جاتا ہے آدمی وہی کام کرنے کے لئے آگے بڑھ جاتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے یہ آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ بولو کہ جب تم غلط کام کرتے ہو تو کیا کوئی اندر سے تمہیں ٹوکتا نہیں ہے بولے ہاں ٹوکتا ہے وہ یا تم نے مان لیا کہ ٹوکنے والا کوئی بیٹھا ہوا ہے اندر تمہارا جسم ایک عدالت ہے اور تمہارے سینے کے اندر نفس اللہ واما ایک جج کی طرح ہے جو برائیوں کے اوپر تمہیں زجر و توبی کرتا ہے ڈانٹا ہے بھلائیوں کے اوپر تمہاری تحسین کرتا ہے تمہیں زراہ آتا ہے تو جب خود تمہارا جسم ایک عدالت ہے اور اس عدالت میں ایک جج بیٹھا ہوا ہے تو اس چھوٹی سی عدالت کو تسلیم کرتے ہو مرنے کے بعد ایک بڑی عدالت کو تسلیم کرنے میں تمہیں کیا پرابلم ہے کیا پریشانی ہے کہ مرنے کے بعد ایک بڑی عدالت ہو اور وہاں پر ایک بڑا جج ہو جس سے بڑا کوئی جج ہی نہ ہو احکم الحاکمین فیصلہ کرے عبدی جنت کا یا عبدی جہنم کا گویا کہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے نفس لواموں کو اجود قیامت کے اوپر باس بادل موت کے اوپر دلیل بنائے سورہ دہر شروع ہوتی ہے سورہ دہر کے اندر فرمایا گیا اِنَّا خَلَقْنَا لِنْسَارَ مِنْ نُطْفَةِنَا مِنْ شَاجِنَّا قَلِهِ فَجَعَلْنَا وَسَمِیَمْ بَصِیرَا ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے اسے سمی اور بصیر بنا دیا بعض مادیت پرس لوگ دہریہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کائنات اتفاقاً وجود میں آگئی ہے اس کا کوئی خالق نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے تو انسان کیسے وجود میں آیا انسان کیسے مائٹیریل سے آگیا مادہ تھا نا مادہ تھا نا اور مادے سے انسان بن گیا اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے مادے کو تم مانتے ہو کہ تھا حالانکہ سوال وہی سے شروع ہو سکتا ہے لیکن چلو تم مانتے ہو کہ مادہ تھا مادے سے انسان بنا ہے بتاؤ مادہ اندھا بہرہ گھنگا نہیں ہے دیکھتا ہے مادہ نہیں سنتا ہے مادہ اس کے اندر شعور ہے اس کے اندر ادراک ہے نہیں تو جس کے اندر نہ تو شعور ہے نہ ادراک ہے نہ قوت ممیزہ ہے نہ قوت متخیلہ ہے یہ جو قواہ ہے انسان کے اندر یہ تو مادے کے اندر تھے ہی نہیں یہ مادے سے زائد چیزیں کیسے آگئیں جو مادے میں نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہوا ایک تہی دست نے جس کی جیب میں کچھ بھی نہیں تھا ایک دوسرے تہی دست کو مالدار بنا دیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہتے ہیں ایک تہی دست تہی دست کو کیا دیتا ہے اس سے مانگو جو ضرورت سے سوا دیتا ہے ایک آدمی آؤٹ آف پاکٹ ہو اس کے جیب میں کچھ نہ ہو دوسرے کو کیا دے سکتا ہے مادے کے اندر میں شعور تھا اس نے شعور کیسے دے دیا انسان کو مادے کے اندر ہی دراک نہیں تھا اس نے ہی دراک کیسے عطا کر دیا انسان کو مادے کے اندر قوت شنوائی نہیں تھی قوت شنوائی کیسے دے دی مادے کے اندر قوت بینائی نہیں تھی انسان کو قوت بینائی کیسے مل گئی مادے کے اندر قوت مفقرہ نہیں تھی انسان کو قوت مفقرہ کیسے دی مادہ قوت خیالیہ سے متصف نہیں یا قوت متخیلہ کیسے انسان کو مل گئی اس کا مطلب یہ ہوا مادہ پرستوں کی یہ دلیل کی مادے سے انسان بنا ہے اس کا کوئی خالق نہیں ہے یہ ایسی بات ہے جس کے پیچھے نہ تو کوئی علمی دلیل ہے اور نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے نہ تو کوئی نقلی دلیل ہے نہ کوئی علمی اثر ہے اس کے پرچے مہد خرص ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرص کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا معلوم ہے سورہ زہریات میں فرمایا قتل الخراصون ستیاناسو خرص کرنے والوں کا ستیاناسو اٹکل کرنے والوں کا اٹکل کرنا خرص کہتے ہیں اٹکل مارنا تکے چلانا یعنی بلا وجہ کی بات کرنا جس بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں خرص اٹکل چلانا اس کے بعد سورہ مرسلات کے اندر اللہ تعالیٰ نے باس بادل موت کی ایک بڑی پیاری دلیل دی ہے فرمایا دس مرتبہ آیا ہے اس سورہ کریمہ میں جانتے ہیں دس مرتبہ کیوں آیا ہے اس لئے کہ انسان کے اندر تین قسم کی قوتیں ہیں قوت نظریہ قوت شہویہ اور قوت غزبیہ قوت غزبیہ کہ افراد ہو تو آدمی درندہ بن جاتا ہے اور تفریط ہو تو بے غیرت بن جاتا ہے بے ہمیت اور بے غیرت اور قوت شہویہ اگر ہو افراد اگر ہو جائے تو حیوان بن جاتا ہے جانور بن جاتا ہے اور اور اگر قوت شہویہ کی تفریت ہو جائے تو ایک ناکارہ انسان ہو جاتا ہو اسی طرح قوت نظریہ اگر افراد میں چلی جائے تو پھر آدمی مشرق اور قابر ہو جاتا ہے اور تفریت میں چلی جائے تو آدمی کسی چیز کو نہیں مانتا دہریہ ہو جاتا ہو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ تین قوتیں رکھیں ہیں ان کو متدل رکھنا ہے ان تین قوتوں کی خرابی کی وجہ سے مشرقین میں دس خرابیاں پیدا ہوئیں اور ان دس خرابیوں کی وجہ سے سورہ کریمہ میں دس مرتبہ کہا گیا وَإِلُواْ يَوْمَيْدِ الْمُقَذِمِينَ تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لئے اس لیے کہ ان تین قوتوں کے غلط استعمال سے دس خرابیاں پیدا ہوئیں دس خرابیاں پیدا ہونے کی وجہ سے دس مرتبہ ان کے لئے ہلاکت کی خوشخبری سنائی گی دلیل کیا ہے نطفہ باپ کی پشت سے چلا ماں کے رحم میں چلا گیا اس کو ماں کے رحم کو جانتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا قرار مکین قرار مکین سیف لوجنگ سیف لوجنگ اور مکین کا اس سے اچھا ترجمہ سیف لوجنگ میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے سیف لوجنگ ترجمہ کیا ہے وہ ذرا صحیح نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اس کو ایک مضبوط کا معنی دینے کے لئے لفظ لانا چاہئے تھا قرار مکین مضبوط قرارگاہ ویڈیکل سائنس نے یہ بات اب واضح کر دی ہے کہ سب سے زیادہ مضبوط عورت کے بدن میں رحم ہی ہوتا ہے دلیل انہوں نے کیا دی کہ عورت کا بدن جب پورا کا پورا سڑ جاتا ہے مرنے کے بعد تو سب سے آخر میں جو چیز سڑتی ہے وہ اس کا رحم ہوتا ہے کتنی مضبوط چیز ہے بدایر دیکھو کتنا کمزور لوگ بتاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ مضبوط وہی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرار مکین مضبوط قرارگاہ ہے عورت کا پورا جسم سڑ جاتا ہے سب سے آخر میں سڑنے والی چیز رحم ہے اس کا مطلب سب سے زیادہ مضبوط ہے رحم اسی وجہ سے اس کا قرار مکین کہا گیا تو نطفہ باپ کی پشتے چل کر کے ماں کے رحم میں آج اس کو قرآن نے قرار مکین کہا ہے ایسے ہی ایک انسان اب یہ نطفہ ٹھہر گیا نو مہینے کے بعد اس کے بدن کے اوپر زلزلے کا ترین ہوتا ہے اور بچہ باہر آجاتا ہے ماں موت اور حیات کی کشمہ کشم ہوتی ہے تب بچہ وجود کے اندر آتا ہے ایسے ہی آدمی مر گیا اس کو تم نے زمین میں دفن کر دیا مٹی برابر کر دی زمین کا حمل ٹھہر گیا جب قیامت آئے گی تو اس کے اوپر زلزلہ تحریح کیا جائے گا جیسے وہاں زلزلے کے ترین کے بعد بچہ پیٹ سے باہر آگیا تھا ایسے ہی مردے کو تم نے دفن کر کے مٹی برابر کر دی زمین کا حمل ٹھہر گیا اب ایک زلزلے کے ترین کے بعد زمین بھی اپنے حمل کو باہر پھینک دے گی یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا اذا زلزلت الارض زلزالہ واخرجت الارض اسقالہ جب زمین کو اوپر زلزلہ تحریح کر دیا جائے گا زمین اپنے بوچھ کو باہر نکال پھینکے گی ہاں ایک چیز موجود رہتی ہے وہاں سڑتی نہیں ڈی این اے جس کو بولتے حدیث میں اس کو عجب الزم کہا گیا انسان کا پورا بدن سڑگل جائے ڈی این اے موجود رہتا ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ہر شخص کا ڈی این اے الگ ہوتا ہے اس کا مطلب ہر شخص کے ڈی این اے کو محفوظ رکھا جاتا ہے اور اسی ڈی این اے سے اسی کو پیدا کیا جائے گا کوئی دوسرا اس ڈی این اے سے نہیں پیدا ہو سکتا ڈی اے نہیں کوئی باقی رکھا جاتا ہے اس کو میں نے سورہ قاف کی ایک آیت کی روشنی میں بیان کیا تھا یہ باس بادل موت کی ایک مشاہداتی دلیل ہے اس کے بعد سورہ نبا شروع ہوتی ہے سورہ نبا کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بھی آدمی سفارش کیلئے آگے نہیں بڑھے گا سب کے سب سف در سف کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ ملائکہ بھی کوئی بولنے کے لئے آگے نہیں بڑھے گا کسی کو بولنے کی جورات نہیں جب تک باریت اللہ اجازت نہ دے اور یہاں اللہ نہیں کہا گیا جس کو اللہ اجازت ہے کتنی پیاری صفت آئی ہے یعنی ایک گنہگار کے بارے میں سفارش کرنے کے لئے کسی نبی کو جب اللہ کہے گا اس کا مطلب اس گنہگار کے اوپر اللہ کا رحم ہونے والا ہے اسی وجہ سے اللہ نے اپنی صفت رحم کا حوالہ دیا ہے کھاؤ بات ہے قرآن کا جو لفظ جہاں ہے ایسا ہے جیسے انگوٹھی کے اندر نگینہ ٹانک دیا گیا ہو نگینہ نکال لیا جائے تو انگوٹھی بے رونک ہو جاتی بے رنگ ہو جاتی بول نہیں سکتا آدمی کسی کے بارے میں جب تک رحمان اجازت نہ دے یعنی کسی گنہگار کے بارے میں سفارش کا ازن دینا سفارش کی اجازت دینا در حقیقت اس گنہگار کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا رحم ہونے والا ہوگا تبھی تو صفت رحمانیت کا حوالہ دیا گیا اس کے بعد سور نازیات شروع ہوتی ہے سور نازیات کے اندر بیان فرمایا گیا کہ زمین دہاہا والارض بعد داری کا دہاہا زمین کو ہم نے ہموار کیا عام طور پر دہاہا کا ترجمہ ہمارے مترجمین کیا کرتے ہیں ترجمہ کرنے والے اردو میں یا انگریزی میں انگریزی والے کرتے ہیں to even ہموار کرنا زمین کو to smooth ہموار کرنا اس کو لیکن یہاں پر حقیقت میں ہموار کرنا مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر لفظ دہاہا استعمال کیا گیا ہے اسطمبول کے ایک مشہور سائنٹیسٹ ان کا نام ڈاکٹر محمد علی اوزیک ہے اوزیک نے یہ کہا کہ یہاں قرآن حکیم میں لفظ دہیا استعمال کیا گیا ہے دہاہا یہ لفظ دہیا سے مشتقہ اور دہیا کہتے ہیں شطر مرغ کے انڈے کو شطر مرغ کے انڈے کو اور زمین کی جو شکل ہے بے اے نہیں شطر مرغ کے انڈے کی طرح ہے ڈاکٹر محمد علی اوزیک نے کہا اس کا مطلب زمین کی شکل بیزوی ہے انڈا کار ہے نہ کہ بلکل گیت کی طرح گول ہے یہ لفظ دہیا سے اس سائنٹیسٹ نے استدلال کیا اوزیک نے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے باس بادل موت پر ایک بڑی پیاری دلیل اشارت فرمائی سورہ عباس کے اندر فرمایا قتل الانسانو ماہ اکفرا مار پڑے انسان کے اوپر کتنا ناشکر ہے وہ ماہ اکفرا کس قد ناشکر ہے اسے یہ معلوم نہیں من ایشہ ان خلقہ من نطفت ان خلقہ اوفا قدرہ ثم سبیل ایسارا ثم آمات اوفا اقبرا ثم ایدہ شاہ انشارا ذرا دیکھتا نہیں اسے یہ شک ہے کہ ہم اسے مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتے سوچے تو کہ نطفہ باپ کی پشت میں تھا ماں سے چل کر کے ماں کے رحم میں آ گیا تو ایسے ہی تو ہے جیسے کسی انسان کو زمین میں دفن کر دیا جائے تو وہاں نطفہ ٹہرنے کے بعد بچہ بن کر کے باہر آ جاتا ہے ایسے ہی جب آدمی مر گیا ثم آمات اوفا اقبرا جب آدمی مر گیا تو اس کو قبر میں ڈال دیا گیا ثم ایدہ شاہ انشارا قبر سے تو اس کو ویسے ہی نکال لے گا جیسا کہ ماں کے بیٹس اس کو نکال لیتا ہے باس بادل موت پر ایک بڑی ہی زبردست و مشاہداتی دلیل جو اس سے پہلے پیش کی گئی دلیل کے بالکل مشابہ ہے اس کے بعد سورہ انفیتار شروع ہوتی ہے سورہ انفیتار میں فرمایا گیا لمن شاہ منکم ایستقیم یہ فرمایا گیا وما تشاؤنا اللہ ایشا اللہ یعنی اللہ کی بھی مشیعت ہوتی ہے مشیعت کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی اور مشیعت کی نسبت انسان کی طرف کی گئی انسان کی طرف نسبت مشیعت کی کی گئی اس کا مطلب انسان مجبور نہیں ہے اور اللہ کی طرف نسبت کی گئی مشیعت کی یعنی یہاں قدر کا اپتال ہو گیا وہاں جبر کا یہاں قدر کا اس کا مطلب انسان جبر اور قدر کے بین بین ہے کسی نے پوچھا حضرت علی سے آ کر کہ حضرت تقدیر کا مسئلہ سمجھا دیجئے ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے تقدیر کا مسئلہ سمجھا دیجئے انسان مجبور ہے کہ انسان مختار ہے کہا کہ ایسا کر ایک پیر اٹھا لے اس نے ایک پیر اٹھا لیا کہا کہ دوسرا پیر اٹھا لے کہا کہ دوسرا پیر کیسے اٹھا کاؤں گا کہا کہ دیکھ جتنا تُو نے ایک پیر اٹھایا ہے اتنا تجھے اختیار ہے دوسرا پیر نے اٹھا سکتا نا اس نائیے سے تُو مجبور ہے اس طرح تُو قدر اور جبر کے بین بین ہے اور جتنا تُو مجبور ہے اس کے بارے میں پرشش نہیں ہوگی جتنے کے بارے میں تم مختار ہے قیامت کے دو اسی اختیار اختیارات کی اسات کے تعلق سے تُس سے گفتگو ہوگی تو انسان جبر اور قدر کے مابین ہے درمیان در اور یہ حقیقت تعریفِ رومی نے کہا کہ یہ کتے کو بھی معلوم ہے اس لیے کہ ایک بچہ پتھر اٹھا کر کے کتے کو مارتا ہے پتھر چوٹ پہنچاتا ہے کتے کو اور پاس ہی میں وہ پتھر گرتا ہے لیکن کتہ پتھر کی طرف نہیں دوڑتا بلکہ بچے کی طرف دوڑتا ہے اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ پتھر مجبور محض ہے یہ بچہ جو پتھر مار کر کے گیا یہ مختار تھا یہ مجرم ہے پتھر یہ مجرم نہیں ہے مجرم وہ بچہ ہے پانے پلے پانے پلے اس کے بعد سورہ تکویر شروع ہوتی ہے سورہ انفطار فرمایا گیا یا ایہا الانسان ما غرق بے ربکل کریم اے انسان تجھ کو اللہ تبارک و تعالی اپنے رب کریم سے کس نے غفلت میں ڈال دیا ہے اصل میں ایسا ہے کہ اللہ کی کریمی دیکھتا ہے تو بندے کو اللہ کی کریمی پر ناز ہو جاتا ہے یوں وہ غفلت برتنے لگتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی کی کریمی کا تصور اس کے ذہن میں ہے تو یہ کریمی کا تصور ہی ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کرنے کی جورات کر لیتا ہے اللہ نے اسی وجہ سے اپنی کریمی کا حوالہ دیا ہے غالباً میری کریمی کی وجہ سے انسان غفلت میں پڑ گیا ہے کیا یا ایوہ الانسان ماغر رکبے رب بکل کریم میرے کرم اور میرے فضل کو دیکھ کر کہ تو مغرور ہو گیا ہے بہگ گیا ہے حالانکہ تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ میری کریمی کی صفت دیکھ کر کے سیدھا راستہ اختیار کرنا تھا میری کریمی سے تو غلط فائدہ کیوں اٹھا رہا ہے بڑے پیار سے پوچھا گیا ہے انسان سے بڑے پیار سے پوچھا گیا ہے میری کریمی تیری نگاہوں کے سامنے تو اچھے راستے پر چلنا چاہیے نا میری کریمی کو سامنے رکھ کر کہ غلط راستے پر کیسے چلنا ہے شاید میری کریمی نے تجھے غفلت میں ڈال دیا ہے یا ایوہ الانسان ماغر رکبے رب بکل کریم کیا پوچھنے کا انداز ہے کیا بات ہے اس کے بعد سورہ متففین ایک معاشی خرابی کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ قوم تھی حضرت شویب علیہ السلام کی پوری کی پوری اسی عمل کی وجہ سے تباہ کر دی گئی تتفیف کا عمل پیسے پورے لینا تول کم دینا آج دیکھو مرچوں کو اوپر پانی مار دیتے ہیں دھنیا لینے کے لئے جو دھنیا کو اوپر پانی مار دیتے ہیں کپڑوں تک کے اوپر پانی مار دیتے ہیں جو کپڑے بنتے ہیں لوگ تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے یہ سب تتویف کے دائرے میں دنڈی مانے کے دائرے میں اس سے پوری معیشت تباہ ہو جاتی ہے انسان کو اسے پرہز کرنا چاہیے تتفیف کے دائرے میں رشوت ساری چیزیں آگئی غور کیا جائے تو اس لئے کہ رشوت کا کیا مطلب ہوتا ہے انسان کا جو حق ہے وہ ملنا چاہیے اسے پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے پیسے دے کر آپ لے رہے ہیں تب وہ حق آپ کو دے رہا ہے کیوں حق تو بغیر پیسے کی ملنا چاہیے تھا نا دہاں رشوت بھی تتویف کے دائرے میں آتے اس کے بعد سورہ انشقاق اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمائے انسان جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر کے رب کی ملاقات تک برابر پریشانیوں کے سلسلہ رہتا ہے آدمی اپنے آپ کو زندگی ور دھوکے میں رکھتا ہے بیٹا ہو جائے اس کے لئے کوششیں کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کسی مسئلہات کے تحت کچھ دنوں تک بیٹا نہیں دیتا تو کتنے آستانے ہیں جا جا کر کہ وہاں اپنا سر پھوڑتا ہے اور جب بیٹا مل گیا تب کہتا ہے کہ خون پسینہ ایک کر کے اس کو پڑھاؤ ڈاکٹر بناو انجینئر بناو جب یہ انجینئر بن جائے گا ڈاکٹر بن جائے گا میری خدمت کرے گا مجھے آرام مل جائے گا جیسے پڑھ کر کے فارغ ہوتا ہے کسی شادیوں کا مسئلہ ہے اس کے شادی کرنا اور یہ سب کرتے کرتے یہ جھمیلے سہتے سہتے بوڑھا ہو جاتا ہے اب بچہ دوائی کا پیسہ دے دے تب تو غنیمت ہے ورنہ یہ آدمی زندگی بھر اپنے آپ کو اسی طریقے سے دھوکے میں رکھتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کا اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات تک پریشانیوں کا یہ سلسلہ ٹینشن کا سلسلہ دراز رہے گا ٹینشن سے کبھی فر یہاں جانتے ہیں ایک لفظ استعمال ہوا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي كَبَدْ کَبَدْ اسی ٹینشن کو بولتے ہیں ہم نے انسان کو ٹینشن میں پیدا کیا ہے یہ ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوتا برابر ٹینشن میں رہتا ہے اس کے بعد سورہ غاشیہ کہ اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نشات فرمایا کیا یہ آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کیسے بلند کیا کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے بنایا یہاں چار چیزوں کا ذکر کیا گیا پہلے اونٹ کا پھر آسمان کا پھر پہاڑ کا مومن کی مثال اور ایک دائی کی مثال اسی طرح ہونے چاہیے کیسے اونٹ کی طرح جفا کشو مومن افلا ینظرون الالعبلی کیف خلقت اونٹ کی طرح ایک مومن کو جفا کش ہونا چاہیے اور ویل السماعی کا اور مومن کے خیالات بہت بلند ہونے چاہیے آسمانوں کی بلندی کو چونے والے اور ویل الجبالی کیف نصبت مومن کے ارادے پہاڑوں جیسے مستاقم ہونے چاہیے ویل الارضی کیف ستحت اور دیکھو زمین کی طرف کی کیسے بچائی گئی یعنی ایک مومن کو انتہائی متوازے انتہائی منکسر المزاج انتہائی خاکسار ہونا چاہیے انتہائی توازوالہ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں چار چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمائے چار صفتیں مومن بندوں کے اندر ہونی چاہیے اس کے بعد سورہ زحا کے اندر اللہ نے اشارت فرمایا اے ہمارے رسول کیا تم مفلس نہیں تھے ہم نے تم کو غنی بنا دیا کیا تم زال نہیں تھے ہم نے تم کو ہدایت دے دی کیا تم بے ٹھیکانہ نہیں تھے ہم نے تم کو ٹھیکانہ دے دیا یہاں ایک لفظ قابل تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا وَوَجَدَكَ وَالًّا اوزال لکا عام طور پر ترجمہ کیا کرتے ہیں لوگ گمراہ گمراہ یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ نبی کے شایعہ نشان یہ ترجمہ نہیں ہے بلکہ یہ کہیے اور ہم نے آپ کو بے خبر پایا یہ ترجمہ وَالْمَنِ بے خبر جیسے ایک آدمی دو راہے کو پر کھڑا ہوا یہ راستہ میری منزل کی طرف جاتا ہے کہ یہ راستہ میری منزل کی طرف جاتا ہے اب یہاں کھڑا ہوا شخص بے خبر ہے بے خبر ہے تو اے ہمارے حبیب تمہارا حال یہی تھا پورا مکہ ہی نہیں بلکہ پورا جزیرت العرب شرک میں مبتلا تھا کفر میں مبتلا تھا اور آپ تنہ تنہا ایسے تھے جو صحیح راہ کی تلاش میں تھے آپ بھی بے خبر تھے ہم نے آپ کو ہدایت دے دی راستہ دکھلا دیکھئے یہ راستہ سیدھا ہے اس راستے پر چلتے چلے جائیے تو ذال کا ترجمہ بے خبر کیا جائے اور قرآن حکم میں اس کی شہادت بھی موجود ہے ولال کا ترجمہ بے خبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب یہ کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے پیراہن کی خوشبہ مجھتا کہا رہی ہے کہا کہ اگر یہ بات نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے خدا کی قسم آپ اپنی پرانی ولالت میں ہیں یہاں ولال کا ترجمہ زلالت اور گمرہی نہیں ہے اس لئے کہ نبی گمرہ نہیں ہوتا یہاں زلال کا ترجمہ بے خبر ہے بے خبر ہیں آپ پرانی بے خبری میں ہیں آپ اس کے بعد سورہ ان شرح کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اس کے بعد ایک بڑی عجیف بات فرمائی جارہی ہے انسانوں کے تعلق سے کہ فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا اور عربی کا قائدہ یہ ہے کہ جب ایک چیز نکرہ آئے تو اس سے دو چیزیں مراد ہوتی اور اسے معرفہ کر لیا جائے تو دو معرفہ سے مل کر ایک ہو جاتا ہے یعنی یہ فرمایا گیا کہ اگر انسان کے اوپر ایک پریشانی آتی ہے اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس ایک پریشانی پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کے سامنے دو دو آسانیاں کھول دیتا ہے دو دو آسانیوں کی راہ کھول دیتا ہے اس کے لیے پریشانی ایک آتی ہے تو در حقیقت اپنے ساتھ ہی دو آسانیاں لے کر آتی ہے آدمی خامقہ مسئیبت آ جانے کے بعد اور پریشانی میں مبتلا ہو جانے کے بعد جزا فضا کرنے لگتا ہے اسے خوش ہونا چاہیے کہ یہ جو مسئیبت میرے اوپر آئی ہے مسئیبت ایک ہے لیکن اپنے ساتھ دو آسانیاں لے کر آئی ہے یہ قرآن حکیم کا ویان ہے کسی کی دکان جل گئی کسی کا گھر ہو جڑ گیا کسی کی فصل تباہ ہو گئی مسئلہ تھے اس میں اگر اس پر صبر کرے اور یہ سمجھے کہ مسئیبت ایک آئی ہے ہو سکتا ہے ایک دکان تباہ ہوئی تو اللہ دو دکان دے دے اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ ایک مسئیبت آئے اور تم صبر کرو تو اس صبر کے اوپر تمہارے لیے آسانیوں کے دو دو دروازے کھول دی جائیں گے سورے الگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ اللہ سے اگر قربت چاہیے بہت زیادہ قریب ہونا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے سجدہ کرتے رہو یعنی نمازِ کسرس سے پڑھو یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے سب سے بہترین ذریعہ قربتِ خداوندی کا نوافل ہے اور نمازِ پنجگانہ کی پابندی ہے سورہ زلزال کے اندر ایک عجیب حقیقت کا انکشاف کیا گیا اللہ نے فرمایا یہ زمین اس دن اپنی خبریں بیان کر دے گی اپنی خبریں بیان کر دے گی کیسے بول کر کے ہاں بول کر کے دیکھو یہ ٹیپری کارڈر میں جو ریل ہوتی ہے نا ریل یہ آواز کو جذب کرتی ہے اور پھر اس کو آپ کے سامنے پیش بھی کر دیتی ہے بول بھی دیتی ہے جانتے ہیں اس ریل کے اندر کیا ہوتا ہے ایک مادہ ہوتا ہے جس کو مینگنیشیم بولتے ہیں مینگنیشیم کی وجہ سے وہ آواز کو کیچ کرتی ہے ریل اور آواز کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہے اسی مینگنیشیم کی وجہ سے اور سائنس دانوں نے تحقیق کیے کہ زمین کے اندر بھی مینگنیشیم ہے تو اگر مینگنیشیم کی وجہ سے ریل آواز کو کیچ کرتی ہے اور آواز کو آپ تک دوبارہ لوٹا دیتی ہے تو اگر زمین کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے مینگنیشیم تو یہ آپ کی آواز کو آپ کی تصویر کو لے کر کے دوبارہ یہ آپ کے سامنے یا اللہ کے سامنے نہیں پیش کر سکتی ضرور پیش کر سکتی ہے وہی بات یہاں بھی کہی گئی ہے یا امیدین تحدث و اخبار آئیے زمین اپنی خبرے میں انکر دے گی کل قیامت کے دن اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ انسان بہت بڑا ناشکرہ ہے اور گھوڑے کی دلیل دی گئی ہے یہ تیرے سامنے گھر کے جو گھوڑا بدا ہوا ہے یہ دیکھ یہ تجھے دشمنوں سے بچاتا ہے تجھے لمبا سفر کرنا ہوتا ہے تو تُو اس کا سہارا لیا کرتا ہے یہاں تک کہ جنگ میں تُو اسے لے کر کے گھس جاتا ہے حالانکہ عالم یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف گھوڑے کو پہنچ سکتی ہے جنگ کے اندر آنے والا بھالا گھوڑے کو لگ سکتا ہے آنے والا تیر پہلے گھوڑے کو لگ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود گھوڑا تیرے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے اب یہ بتا کہ یہ گھوڑا جو تیرے ہر حکم کی تعمیل کر رہا ہے یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے تو اسے کیا دیتا ہے بولے دو وقت کی روٹی دو وقت کی روٹی کی وجہ سے یہ تیرے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے تیرے لیے جان دینے کیلئے تیار رہتا ہے اور اے انسان میں نے تیرے کیا کیا فائسلیٹیز دیئے کیا نہیں دیا تجھے جو ماغہ تُو نے وہ ہم نے تجھے دیا تو اس گھوڑے سے جانور سے بھی زیادہ ناشکرہ ہے اس سے زیادہ بتر ہے تُو دو وقت کی روٹی پر اپنی جان دینے کیلئے تیار اور تجھے جو کچھ تُو نے ماغہ وہ آتاکم من کلی معصالتوں ہم نے تم کو دیا جو کچھ تم نے ماغہ آخر میں فرمایا کہ سب کچھ دیے جانے کے بعد بھی ناشکری کہے آلم تو انسان سب سے بڑا ناشکرہ اس کے بعد یہ فرمایا گیا سورہ القاریہ میں کہ میزان رکھی جائے گی پھر آمال رکھے جائیں گے اگر برائیاں اور بھلائیاں برابر ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا جنت پہ چلا جائے گا برائیاں اگر بڑھ گئیں بھلائیوں کا پڑھ رہا جھگ گیا تو پھر اس کے لئے پریشانی ہو جائے گی ہاں جس کی نیکیاں زیادہ ہیں برائیاں کم ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائیں گے جنت کے اندر ڈال دیں گے والعصر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے لئے چار شرطیں رکھی ہیں ایمان اچھے آمال اور یہ ایمان اور اچھے آمال کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور بیان کرنے پر پریشانی آئے تو اس تصبر کرنا یہ چار چیزیں اگر ہیں تو انسان کو کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی ہے تمام انسان گھاٹے میں تمام انسان گھاٹے میں کامیابی کے لئے چار شرط ہیں ایمان امال تواصل تواصل اس کے بعد فرمایا گیا اور لمزہ کہتے ہیں انسان کے پیٹ پیچھے اس کی غیبت کرے اس کی برائی بیان کرے تو ایسے دونوں شخصوں کے لیے یہاں ویل کے خوشخبری سنائی گئی ہے اس کے بعد سورہ فیل شروع ہوتی ہے سورہ فیل کے ساتھ سورہ قریش ہے دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے ایک بڑا عجیب نکتہ ایک حقیقت کا انکشاف ایک مفصل نے کیا وہ یہ کہ سورہ فیل کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب رہا ایک بادشاہ تھا جو کعبہ ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر نکلا لیکن ابھی کعبہ کے پاس پہنچا نہیں تھا وادی محصر میں پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ بھیجا اور ان کے ہاتھوں میں ان کے چوچوں کے اندر کنکریہ تھی اور ان کنکریوں کو جب وہ پھینکتی تھی تو ہاتھی کو اگر وہ کنکریہ لگ جاتی تو تو ہاتھی دھیر ہو جاتا تھا انسانوں کو لگتے تھے انسان ڈھیر ہو جاتے پورا کا پورا لشکر ماہ ہاتھیوں کے وادی محصر کے اندر تباہ و برباد کر دیا گیا یہ واقعہ ہے اور اے مشرقین تمہارا حال کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا تم نے تو یہاں ساٹھ تین سو ساٹھ گتلا کر کے رکھ دیئے ہیں تو ابراہ سے بھی گناہ ہوا اور تم سے بھی بہت بڑا گناہ ہوا خالص اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا تھا اس کو تم نے بھتخانہ بنا دیا تین سو ساٹھ بھت رکھ دیئے ایک اور ابراہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا اس نے بھی ایک برا کام کیا اس کو تو تباہ کر دیا گیا تم کو ڈھیل کیوں دی گئی جواب اس کا یہ ہے کہ شرک کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں تعدی اور ظلم ہے اور اللہ اپنے حق میں تعدی کو برداشت کر سکتا ہے سبور ہے وہ لیکن اس کے دین کے اوپر کوئی حرف آئے اس کو برداشت نہیں کرتا یہیں یہ نکتہ نکلا کہ شرک کرنے والوں کو ڈھیل دے سکتا ہے کفر کرنے والوں کو ڈھیل دے سکتا ہے لیکن جو قرآن کو جلائیں مجیدوں کو گرائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر اٹیک ہے ایسے لوگ جلد ہی عذابے گریفتار ہو جاتے ہیں ان کو محلت نہیں دی جاتی جیسے اب رہا یہ خانے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا دین کی بنیاد گرانے کے لیے آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادیہ محصری میں سے تباہ کر دیا تو یہ قرآن کا جلانا مجیدوں کا گرانے اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان کو سملنے کا موقع نہیں دی دین نہیں دی جاتی وہ کسی نہ کسی عذاب کے اندر گریفتار ہو جاتے ہیں اگرچہ انسان کی آنکھیں ان آدابات کو نہ دیکھ سکیں سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ اگر مابود کا کرائٹیرین دیکھنا ہو تو یہ صورت کافی ہے مابود کون ہو سکتا ہے جو اس کرائٹیرین پر پورا اترے یہ ایک میار ہے ایک کسوٹی ہے یہ کرائٹیرین ہے اس پر کسی کو رکھ کر کے اس کسوٹی پر کس کر دیکھ لو جو پورا اتر جائے وہ مابود ہے یکتا ہو سمد ہو نہ تو کسی کا باپ ہو نہ کسی کا بیٹا ہو نہ اس کا کوئی ہمسر ہو جب ہم اس کرائٹیرین کو اوپر کس کر دیکھتے ہیں تو دنیا کی کوئی چیز اس کرائٹیرین کو اوپر پوری نہیں اترتی ثابت یہ ہوا کہ کائنات کی کوئی شے مابود نہیں ہے مابود صرف وہی ہے جسے اللہ کہا گیا ہے قل ہو اللہ وحد اس کے بعد سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے سورہ فلق کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک عجیب بات نظر آئے گی کہ اللہ کی ایک صفت کی قسم کھا کر کے پناہ مار کر کے اللہ کی ایک صفت کی اللہ کی ایک صفت کی پناہ چاہ کر کے یہ کے بعد دیگر ہے چار چیزوں سے پناہ چاہی گئی اللہ کی اللہ کی ایک صفت کا حوالہ دیا گیا رب الفلق فلق کے رب کی پناہ چاہتا ہوں میں کن چیزوں سے چار چیزوں سے ایک صفت کا حوالہ دے کر کے چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی وہ چار چیزیں کیا ہیں من شر ما خلق من شر غاسق نزا وقب من شر نفاسات فی الوقد من شر حاسد نزا حسد رب الفلق کا حوالہ دے کر کے چار شرور سے پناہ مانگی گئی ہے مخلوقات کے شر سے رات کے شر سے پروپیگنڈا کرنے والوں کے شر سے حسد کرنے والوں کے شر سے ایک صفت کے حوالہ سے چار چار شرور سے پناہ مانگی گئی ہے اور سور ناس دیکھا جائے تو عجیب بات ہے تین صفتوں کا حوالہ دے کر کے ایک چیز کی پناہ مانگی گئی ہے ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ چیز کیا ہے وصواص قُلْ اَوْزُ بَرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاس الٰہِ النَّاس لوگوں کے بادشاہ لوگوں کے رب لوگوں کے معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کی تین صفتوں کا حوالہ دے کر کے صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ کیا وصواص الَّوِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاس وصواص سے پناہ چاہی گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وصواص کی خطرناکی زیادہ بڑی ہوئی ہے بالمقابل شر ماخلق سے شر غاسقین سے شر نفسات سے شر حصد اور غور کریں تو ایک بات اور نظر آتی ہے کہ سور فلق کے اندر جن چار چیزوں کی پناہ چاہی گئی ہے ان سب کا تعلق ظاہر سے ہے اور سور ناس میں جس ایک چیز کی پناہ چاہی گئی ہے ایک چیز سے پناہ چاہی گئی ہے اس کا تعلق باطن سے ہے اور ہمیشہ باطن مقدم ہوا کرتا ہے ظاہر پر اور یہ بھی غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ سور فلق کے اندر جن چیزوں سے پناہ چاہی گئی ہے وہ چاروں کی چاروں چیزیں بدن سے تعلق رکھتی ہیں لیکن سورہ ناس کے اندر جس چیز سے پناہ ماغی گئی ہے اس چیز کا تعلق انسان کے قلب سے ہے انسان کے باطن سے ہے نا کی بدن سے اور باطن اور دل مقدم ہوا کرتا ہے جسم کے اوپر یہ تھا ان تیسویں اور تیسویں پارے کا خلاصہ کہ موسیقی